بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Welcome to Online Classes Class 9 Subject Mathematics Unit 2 Real and Complex Numbers Exercise 2.2 and 2.3 Question Number 1 2.2 ہمارے پاس جو ہے اس میں کوئی ایسی question نہیں ہے جو ہم copy میں solve کر سکے اس میں سارے question ایسے ہیں صرف properties ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں اور وہ صرف book کے اوپر آپ solve کر لیں گے اس لئے میں نے ساتھ میں exercise 2.3 کے question number 1 سب سے پہلے ہم properties کی طرف آتے ہیں کہ real number system میں ہم جو properties لیتے ہیں وہ کس طریقے سے کون کون سے properties ہمارے پاس use ہوتے ہیں اب یہاں پہ addition properties ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس closure property with respect to addition ہے یہ ایک property ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں element ہوتے ہیں اس کو ہم کس طریقے سے کیا کریں جمع کریں اس طریقے سے ہم اس کو جمع کرتے ہیں صحیح ہے یہاں پہ یہ طریقہ آپ سیکھیں گے آگے آپ کے پاس اور بھی property سے اس کو بھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ دیکھیں closure property ہے a اور b belong to r کہتی ہے کہ a اور b a plus b belong to r کہتی ہے a اور b کوئی ایسا element ہے جو کیا کرتے ہیں r کو belong کرتے ہیں r ہمارے پاس کیا ہے real number ہے صحیح ہے r ہمارے پاس real number ہے کہ یہ کہتی ہے کہ r کو belong کرتے ہیں if a b belong to r صحیح ہے یہ real number ہے یہ a اور b کوئی real number ہے this sum of two real number is again a real number کہتی ہے کہ جب ہم دو real number کو جمع کرتے ہیں again ہمارے پاس real number آتا ہے صحیح ہے real number کون سے number ہوتے ہیں rational اور irrational number کا جب union لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے real number آتا ہے تو وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہم دو real number کو جب جمع کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس again دوبارہ سے ایک real number آتا ہے ٹھیک ہے second property آپ کے پاس ہے associative property with respect to addition associative property میں ہمارے پاس تین element ہوتی ہیں صحیح اور یہ property ہے دیکھیں a plus bracket b plus c equal to پھر ان دونوں کو لیں گے a plus b اور c bracket کے باہر چلا جائے گا صحیح یہ ایک property ہے یہ آپ یاد رکھیں گے کہ a bracket کے باہر plus bracket کے اندر کیا ہیں b plus c equality کے اس سائٹ پہ آپ a اور b کو لکھیں گے اور c کو باہر نکال لیں گے یہ property آپ یاد رکھیں گے صحیح ہے if a b c belong to r یہ a b c جو element ہم نے لیا ہے یہ تین element جو ہم لے چکے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ real number کو belong کرتے ہیں یہ کوئی real number ہے صحیح پھر third property آپ کے پاس ہے additive identity additive identity کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا element کسی دوسرے element کے اوپر جمع کرتے ہیں جس سے آپ کے پاس جو original element ہے اس کی identity پہ فرق نہیں پڑتا صحیح اب دیکھیں if a belong to r اگر a ہمارے پاس کوئی real number ہے صحیح ہے جو real number کو belong کرتا ہے there exist zero belong to r such date صحیح اب یہاں سے ہم کیا کریں دیکھیں a ہمارے پاس کوئی real number ہے اور zero ہم اس کے اوپر جمع کر رہے ہیں اس real number کے اوپر ہم جمع کر رہے ہیں یا zero کو پہلے رکھیں اس element کو بعد میں رکھیں جس طرح ہم کہتے ہیں zero plus one یا one plus zero ایک ہی بات ہے نا تو اس کو پہلے اس element کو رکھا پھر zero کو جمع کیا پہلے zero کو رکھا بعد میں اس element کو جمع کیا تو دونوں صورتوں میں ہمارے پاس کیا آتا ہے a آتا ہے suppose کریں گے a ہمارے پاس one ہے one plus zero یا zero plus one equal to one دیکھیں اس کی identity پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہم نے zero کو چاہے side سے جمع کر رہے چاہے ہم zero کو پہلے رکھیں چاہے ہم zero کو بعد میں رکھیں ہمارے پاس آتا وہی element ہے تو اس طرح کی property کو ہم کیا کہتے ہیں identity کہتے ہیں سیئن اب کیا ہیں identity inverse for all a belong to r there exists an element a complement such that a prime بھی کہہ سکتے ہیں اس کو a complement نہ کہہ بلکہ a prime کہہ a plus a prime equal to a prime plus a equal to zero a prime is called the additive inverse of a and is denoted by minus a کہتے ہیں کہ additive inverse آپ کے پاس کیا ہے ایسا element ہے ایسا real number ہے جس کو ہم دوسرے real number کے ساتھ minus کریں تو وہ سارا element ہمارے پاس zero کے ایک بلا جائے جس طرح two کو ختم کرنے کے لئے ہم minus two لگا دیں sign minus two کو ختم کرنے کے لئے plus two لگا دیں یا three کو ختم کرنے کے لئے minus three لگا دیں اب suppose کرے یہ three ہے three کو ختم کرنے کے لئے minus three یہاں سے minus three plus three ہے ایک دوسرے کو cancel کرے آپ کے پاس کیا آتا ہے اس zero آتا ہے کہتے ہیں ایسا element جس کو ہم کسی real number کے اوپر کیا کریں minus کریں real number سے تو whole term ہمارے پاس کس کے equal آ جائے zero کے equal آ جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے additive inverse کہلاتا ہے سائیں اب fifth کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے commutative property with respect to addition commutative property with respect to addition اس کا مطلب کیا ہے a plus b equal to b plus a if a b belong to r a b کوئی real number ہے دو real numberوں کو جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے دیکھیں one plus two کریں three آتا ہے one plus two پھر two plus one کریں three آتا ہے یہ وہ ہی system ہے دیکھیں a plus b اور b plus a دونوں سے جواب سیم آ جائے ہم one plus two کریں three two plus one کریں three جواب سیم آتا ہے تو یہ کونسا property ہے commutative property with respect to addition ہے صحیح ہیں اب multiplication properties یہ سارا کس کے لئے تھا addition properties ہے اب یہ multiplication property multiplication property میں بھی سب سے پہلا closure property with respect to multiplication a b کوئی real number سے تعلق رکھنے والے کوئی element اٹھائیں گے کوئی real number اٹھائیں گے صحیح ہے if a or b belong to r صحیح the product of two real numbers is again a real number کہتی دو real number کو جب ہم multiply کرتے ہیں تو وہ again ایک real number آتا ہے صحیح ہے دو real number کو multiply کریں آپ تو آپ کے پاس again ایک real number آ جائے گا second آپ کے پاس associated property with respect to multiplication associated میں آپ کو پتہ ہے تین element ہوتے ہیں اب دیکھیں a bracket کے باہر b اور c bracket کے اندر اب equality کے اس سائٹ پہ a اور b کو bracket کے جس طرح یہاں پہ addition میں کیا تھا صحیح یہاں سے آپ کیا کریں گے a اور b کو bracket کے اندر c باہر اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوگا پہلے ہاں bracket کے اندر والے element کو solve کرتے ہیں last والے کے ساتھ اس کے جو multiplication میں اس کے ساتھ multiply کر کے solve کرتے ہیں یہاں پہ پہلے ان دونوں کو solve کریں گے پھر اس کے ساتھ multiply کریں گے دونوں سے جواب کیا آجائے گا same آجائے گا if a b c belong to r یہ a b c جو ہے وہ کیا ہیں وہ real number ہے third property ہمارے پاس کیا ہے multiplicative identity اب multiplicative identity ایسے identity ہے جو ایسا element ہوگا جس کو ہم کسی بھی element کے ساتھ multiply کریں گے اس کے identity میں فرق نہیں پڑے گا there exists number i belong to r search date دیکھیں آپ کیا کریں آپ one کو یہ one جو ہے اس کو a کے ساتھ multiply کریں same تو آپ کے پاس کیا جائے گا یہ آجائے گا دیکھیں one ایسا element ہے one کو 3 کے ساتھ multiply کریں 3 آتا ہے one کو 4 کے ساتھ multiply کریں 4 آتا ہے one کو 5 کے ساتھ multiply کریں 5 آتا ہے صحیح ہے تو یہ کیا ہے آپ کے پاس with respect to multiplication one identity element ہے the element one is called multiplicative identity اب ہم one کو کیا کہتے ہیں multiplicative identity کہتے ہیں 4 آپ کے پاس کیا ہے multiplicative inverse for each a belong to r zero کہتے ہیں کہ a کو irion number ہو لیکن وہ zero نہ ہو zero سے بڑا کوئی element ہو there exist a inverse belong to r صحیح such date a dot a inverse صحیح ہے نا a کو ختم کرنے کے لئے یہ میں matrix chapter میں آپ کو کروا چکی ہوں a کو ختم کرنے کے لئے a inverse لگاتے ہیں b کو ختم کرنے کے لئے b inverse لگاتے ہیں same اسی طرح آپ کے پاس کیا ہے a کو ختم کرنے کے لئے a inverse یا a inverse کو پہلے لگائے دونوں ایک دوسرے کو cancel out کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آجاتا ہے one آجاتا ہے multiplicative inverse جس کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ multiply کریں اس کی cancel out کریں اس کے بعد آپ کے پاس کیا رہ جائے one رہ جائے تو ہم سے کہتے ہیں کہ یہ multiplicative inverse zero رہ جاتا تو additive inverse ہوتا ہے one رہ جاتے تو آپ کے پاس multiplicative inverse ہوتا ہے اس طرح commutative property with respect to multiplication صحیح دو element ایسے لے جس کو multiply کریں آپ کے پاس element same آجائے جس طرح ہمارے پاس 2 multiply 3 6 آتا ہے 2 multiply 3 یا 3 multiply 2 کریں دونوں صورت میں آپ کے پاس 6 3 2 0 6 سیں اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے distributive property and multiplication over addition آپ کے پاس if a b c belong to r کوئی تین element ہوں گے جو ڈیل number کو belong کریں گے سیں تو یہاں پہ دیکھیں a ان دو element کے ساتھ multiplication میں ہے پھر a b کے ساتھ multiplication میں ہے جب کوئی element bracket کے اندر element کے ساتھ باہر پڑا ہوتا ہے تو اس bracket کے اندر تمام element کے ساتھ multiplication form میں ہوتا ہے تو یہاں پہ a b plus a c if a b belong to r a b اور c جو ہے وہ آپ کے پاس real number ہیں and b plus a پہلے ہم نے کیا کر a b belong to r ان دونوں کی جواب آپ solve کریں گے کوئی element لے کے یہ جرنل form دیا گیا ہے a b c کوئی variable دیا گیا ہے آپ کوئی constant element لیں گے تب بھی آپ کے پاس جواب کیا آئے گا same آئے گا property of equality of real numbers equality ہمارے پاس کس form میں آتا ہے real numbers میں reflexive property reflexive property کیا ہوتا ہے reflexive ہم کہتے ہیں اس کا اپنا نقشہ ہوتا ہے جس طرح a b ہو b کے reflexive b c جس طرح ہمارے پاس a a equal ہوتا ہے اور symmetric property ہے آپ کے پاس اور a b this implies that b equal to a اگر b a b کے equal ہے تو b a کے equal ہوگا صحیح ہے اور یہ دونے کون سا number ہوں گے آپ کے پاس real number ہوں گے transitive property کہتی ہے کہ اگر a b اور c کوئی real number ہے a b کے equal ہوگا b c کے equal ہوگا تو must a c ہوگا اگر a b کے equal ہے اور b c کے equal ہوگا یہ آپ کے پاس ایک property ہے یہ آپ یاد رکھیں گے یہ سارے properties آپ یاد کریں گے صحیح ہیں if b اور c کوئی ہمارے پاس real number ہے a date property کیا ہے a equal to b saying this implies date a plus c equal to b plus c if a b c belong to r اگر ہم a کے اوپر کوئی element جمع کر رہے ہیں c اور b کے اوپر کوئی element جمع کر رہے ہیں c تو دونوں صورتوں میں ان کے جواب کیا جائے گا same آجائے گا تو وہ آپ کے پاس added inverse to inverse کوئی element multiply کریں گے تو آپ کے پاس a اور b کوئی element آپ نے لیا a کو c کے ساتھ multiply کریں کوئی ایسا element کے ساتھ آپ multiply کریں تو آپ کے پاس original term آجائے تو ہم کیا کہ رہے ہیں یہ multiplicative inverse a b belong to r صحیح ہیں پھر آپ کے بعد cancelation property with respect to addition صحیح a b جمع کیا پھر b اور c جمع کیا تو ہمارے پاس کے a اور b کے جو انصر آجائے وہ دونوں سیم ہو جائیں گے چاہے ہم ان دونوں کو جمع کریں پھر بھی ہمارے پاس a اور b کے جو انصر آنگے وہ سیم ہو جائیں سیم ہے cancellation property with respect to multiplication کوئی بھی دو element لیں گے دونوں کو multiply کریں گے اس صورت میں بھی ہمارے پاس a اور c کو multiply کریں گے b اور c کو ملٹیپلائی کریں گے اس صورت میں ہمارے پاس a اور b کیا ہو جائیں گے سیم ہو جائیں گے اسی طرح transitive property if a b c belong to r a b c کوئی real number ہے اور a جو ہے وہ b سے بڑا ہے اور b c سے بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a جو ہے وہ c سے بڑا ہے اگر a b سے بڑا ہے b c سے بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے a c سے بڑا ہے additive property a b c belong to r وہ کوئی real number کو belong کرتے ہیں if اگر ہمارے پاس a b سے چھوٹا ہے تو ہم a اور c کو جمع کریں سائیں اور یہ تو چھوٹا تھا تو less than b plus c سائیں and a greater than b ہو تو a plus c تو بڑا element ہے اس کے اوپر ہم نے c جمع کیا ہے تب بھی وہ b plus c سے اس element کے اوپر بھی ہم c کو جمع کریں گے تب بھی وہ اس سے بڑھا رہے گا یہ آپ کے پاس پاس اگر a b سے چھوٹا ہے تو a اور c کو ملٹیپلائی کریں گے تب بھی رہے گا صحیح ہے فر c less than zero اگر یہ zero سے چھوٹا ہے تو a less than b صحیح اگر a b سے چھوٹا ہے تو a c کو ملٹیپلائی کرنے سے وہ کیا ہو جائے گا بی اب ہم آج جاتے ہیں exercise 2.2 میں صرف property میں آپ کو بتا دیتی name property used دیکھیں one plus bracket کے اندر یہ گیا ہے four plus three پھر bracket میں one and four کو لیا ہوا ہے three کو باہر نکال دیا صحیح ہے دیکھیں addition ہیں دو تین element ہیں ہمارے پاس تو associative property with respect to addition صحیح اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں five اس کے ساتھ multiplication form میں ہے اور a plus b ہے تو یہاں سے five کو پندر multiply کرے five a plus five b تو یہ کون سا property ہے distributive property of multiplication over addition یہاں پہ five multiplication میں ہے اور یہ دونوں addition form میں ہیں تو یہاں ہمارے پاس ہے a plus zero equal to zero plus a zero کو ہم نے کسی بھی element کے اوپر جمع کیا لیکن وہ ہی element آیا تو یہ کیا ہے identity ہے اب یہاں سے دیکھیں five multiply one by five equal to one by five multiply five یہاں سے five for five cancel تو آپ کے پاس ہوا نہ گیا تو یہ کیا ہے multiplicative inverse ہے اس کے پڑھا ہوا ہے اس کے index میں تو اس کے اندر کوئی element ہو تو ہم اس کے element کو جب باہر نکال دیتے ہیں تو اس کو fraction form میں یہ اس کے power میں آجاتا ہے صحیح we are in is card the index of the radical صحیح یہاں پہ n ہے یہ n n ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے index کہلاتا ہے اس radical صحیح یہ جو form ہمارے پاس آرہے جس کو ہم square root کہتے ہیں is card the radical صحیح تو یہ جو square root form میں ہمارے پاس آیا ہے یہ radical کی نشانی ہے یہ radical کہلاتا ہے صحیح a is card the radical اور جو square root کے اندر element پڑھا ہوتا ہے وہ اس کا radical کہلاتا ہے صحیح اب یہاں سے دیکھیں آپ کے پاس جو square root ہے اور square root کے اندر a پڑھا ہوا ہے تو یہ کہہ رہیے کہ اندر جو element ہے وہ آپ کے پاس کیا کہلائے گا radical کہلائے گا اور جو square root ہے اس کو radical کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو یہاں پہ جو element پڑھا ہوا ہو گا وہ اس کا کہلائے گا index کہلائے گا سی اب یہاں سے دیکھیں a 1 by n is the exponential form of the n root of a یہ کیا ہے یہ exponential form ہے جس کو ہم square کے form میں لگ لیتے ہیں square root کو ہٹا کے اس کے جگہ 1 by 2 لگاتے ہیں تو یہ کیا ہے exponential form ہے if n equal to 2 then it become square root and this case simply written under root a کہتے ہیں کہ اگر n ہمارے پاس 2 ہو یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو simple form میں اس طرح سے لکھتے ہیں یہاں پہ 2 لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ square root کی قیمت کیا ہوتی ہے 1 by 2 ہوتی ہے صحیح instead of 2 square root a اس کو لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ سمجھ آجاتی ہے صحیح ہے so if n is not given it will be taken as 2 اگر ہمیں given نہ ہو تب بھی ہم 2 2 ہی لیں صحیح ہے if n equal to 3 اگر ہمارے پاس جب یہ 2 آتا ہے تو ہم square root کہتے ہیں جب یہ 2 نہ ہو تو ہم اس کو کیا کہیں ریڈیکل کہیں اس کو کیا کہیں ریڈیکل کہیں if n equal 2 3 اگر n ہمارے پاس 3 ہو then it is called cube root تو ہم اس کو کیا کہیں گے اگر n ہمارے پاس 3 ہو اس کا index 3 ہو تو ہم اس کو cube root کہیں گے for example cube root 7 same if n equal to 4 then it is called 4 root اگر یہ ہمارے پاس index 4 ہو تو ہم اس کو 4 root کہیں for example 4 root 16 and so on same اب جاتے ہیں exercise 2 point 3 کی طرف اس میں صرف ایک question کروایا ہے سہی ہے باقی کل کروا دیتی write down the index radicant for each of the following expression ہمارے پاس یہ expression ہے سہی تو اس کا بتانا ہے اس کو index بتانا ہے اور radicant بتانا ہے سہی تو now ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے 2 ہوتا ہے تو اس کا index کیا ہے آپ کے پاس 2 ہے اور radicant آپ کے پاس کیا ہے جو اس اس روٹ کے اندر ہے تو 13 divided by 3 x اسی طرح اس کا third part ہمارے پاس ہے 5 سہی اور یہ روٹ a b کا square سہی یہ والا form ہمارے پاس ہے now اس کا index جو ہے وہ 5 ہے وہ ہم یہاں پہ لکھ لیں گے سہی اور radicant اس کا کیا ہے جو اس کے روٹ سہی اسی طرح آپ کا homework ہے exercise 2 point 2 question number 2 3 and 4 اس کو آپ copy میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے پاس جس طرح ہمارے پاس review exercise ہوتا ہے اس طرح کی صرف properties آپ کو بتائیں گئیں کہ اس کے اوپر ٹک لگا دیں اور آپ کو space دی گئے ہیں کہ سولف کریں تو آپ اسی page پہ pencil کے ساتھ سولف کرنا ہے یہ آپ کا homework ہے صحیح ہو گیا ok student